موسیقی سبسکرائب کریں ریالٹی پبلک ٹی وی چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ تمام ویڈرز آپ تک کوہن چکے اسلام علیکم دوستو اور ریالٹی پبلک ٹی وی کی جانب سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید دنیا میں بہت جیسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہیں پڑھے لکھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے یہ لوگ بہت جینئس کہلاتے ہیں ایسے ہی دو جینئس سائنسدان جن کے کارناموں سے پوری دنیا واقف ہے ہم بات کر رہے ہیں ایلبرٹ آئینسٹائن اور آئیزیک نیوٹن کے بارے میں آئیزیک نیوٹن کا آئیکو لیول ایک سو نوے جبکہ ایلبرٹ آئینسٹائن کا ایک سو ساٹھ تھا ایلبرٹ آئینسٹائن اور آئیزیک نیوٹن نے ایسی ایسی تھیوریز پیش کی جن کی کارناموں سے پوری دنیا حیران ہے اگر کسی بچے کو پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق ہو تو اس کی قابلیت کا اندازہ اس کے بچپن سے ہی لگا لیا جاتا ہے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا نام پوری دنیا پر بنایا اگر اس دنیا میں قابل انسانوں کی بات کیجئے تو ہر انسان کا آئیکو لیول ہوتا ہے دنیا میں کئی ایسے انسان ہیں جنہوں نے اپنی ایجاد سے پوری دنیا کو حیران کر دیا لیکن کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا شخص بھی آیا تھا جس کا آئیکو لیول آئیلبرٹ آئینسٹائن اور آئیزیک نیوٹن سے زیادہ تھا اس شخص کا آئیکو لیول حیران کن حد تک دو سو ساٹھ آئیکو تھا اس شخص کا پورا نام ویلیم جیمز تھا لیکن اس شخص کے بارے میں دنیا میں بہت ایسے کم لوگ ہوگئے جو اس کے بارے میں جانتے ہوں گے اس شخص کا آئیکو لیول دنیا کے تمام سائنس دانوں سے زیادہ تھا لیکن اس شخص نے کم نامی کی زندگی گزار دی ویلیم جیمز کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا لیکن جب یہ آٹھ سال کا تھا تو یہ دنیا کی آٹھ مختلف زبانیں بولا کرتا تھا ویلیم کی بیدائش امریکہ کی شہر نیو یورک میں اٹھارس اٹھانوے میں ہوئی اس کے ماں باب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ جینئس تھے اس اخبار کا نام نیو یورک ٹائمز تھا جب اس نے دو سال کی عمر میں اسے پڑھنا شروع کر دیا جب یہ صرف آٹھ سال کا تھا تو یہ دنیا کی آٹھ مختلف زبانیں بولیا کرتا تھا اور یہ اس نے اپنے بلبوتے پر محنت کر کے حاصل کی تھی صرف اتنا ہے نہیں جینئس ویلیم نے اپنی خود ساختہ زبان بھی ایجاد کی تھی جس کا نام ونڈر ووڈز تھا اور یہ زبان اس کی اپنی ایجاد کردہ تھی یہ دنیا کا واحد وہ بچہ تھا جیسے چھوٹی سی عمر میں ہاورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا جب اسے یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا تو اس کی عمر اس وقت تقریباً نو سال تھی اس یونیورسٹی میں داغش ہونے کے ایک سال بعد یہ اپنے ٹیچر کو میت سکھایا کرتا تھا اس کی قابلیت اور محنت دے کر یونیورسٹی میں اسے بہت سرا آ جاتا تھا یعنی ایسا بچہ بن گیا تھا جس کی ذہانت اس کے عمر سے کئی زیادہ تھی اس نے سولہ سال کی عمر میں ہی کالیج سے ڈگری حاصل کر لی تھی ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ پورے نیو یارک میں بہت مشہور ہو گیا تھا لیکن ویلیمز کو مشہور ہونا بلکل بھی پسند نہیں تھا یہ بلکل اکیلے زندگی گزارنا چاہتا تھا اس نے ایک موقع پر یہ بھی کہہ دیتا کہ میں شاتی بھی نہیں کرنا چاہتا اس کے گھر والے یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ زیادہ تعلیم حاصل کرے کیونکہ اس لڑکے میں کچھ خاص ہے اس سے اپنے باپ کی بات بلکل بھی نہ مانی کیونکہ یہ جانتا تھا کہ گری اور زیادہ پڑھنے لگ گیا تو اور مشہور ہو جائے گا اس کی وجہ سے اس کی اور اس کے باپ کے دربین شدید رڑائی ہو گئی اس کی اور باپ کے دربین رڑائی اتنی شدید ہو گئی تھی کہ یہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی آخری رسومات میں بھی شامل نہ ہوا اسے ایک بار گرفتار بھی کر لیا گیا تھا کیونکہ اس نے عالمی جنگ کی خلاف تقریر کی تھی لیکن اس کی فیملی اور چند افراد نے اس کی بیل کروا لی تھی اس نے گمنامی کی زندگی گزارنے کے لئے ریشٹورن میں بھی کام کیا تھا چند لوگوں کا مانت تھا کہ اگر اپنی زہاندت استعمال کرتا تو دنیا میں بہت بڑے بڑے کارنامے کر سکتا تھا لیکن اس نے اپنی زدور اناک و ملحوظے خاتی رکھا اور کسی کی بھی پروانہ کی وہ شخص دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر سکتا تھا صرف چوالی سال کی عمر میں دنیا کو خیر آباد کہہ گیا اور یو گمنامی کی زندگی میں ہی مر گیا جو بڑے بڑے کارنامے کر سکتا تھا دوستو میں میت کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز پر لازمی کلک کریں تاکہ انہی والے نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا نئی آنے والے دوستوں سے گزاری سے کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس چینل کے بارے میں کومنٹ کر کے بتائیے کہ ہم اس چینل کو اور زیادہ بہتر کیسے بنا سکتے ہیں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا میں ملوں گا آپ کو لیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گردنوں کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ